صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم وحافظن وقائدن وناصرن مدلیلن وعینا حتا تسکنہو ارزکتہوہ وطمتے آہو فیہا طویلا یاربا یاربا محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرجا والے محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے ہم نانو مننان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے زلجلال اکرام اللہ اے علاق اللہ شیعہ قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دبی خالق اللہ اے علی بن ابی طالب علیہ السلام دبی مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دبی محافظ اللہ اے باطن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اے عالمی اترامت بناوانا لہ اے علی بن ابی طالب علیہ السلام جوف کعبہ وچ نازل کرن علیہ اللہ اے مومن دی کبرج امیر المومنین دی کرسی لوا من علیہ اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام جنت دی سرداری اتا کرن علیہ اللہ اے مسمِ تمارنو سولیتے بھی سکون اتا کرن علیہ اللہ اے بلالِ حبشیدی آوازچ طلوعِ شمس دا نظام رکھن علیہ اللہ اے مفتارِ سفینوں کڑیاں وچ بھی حیبت اتا کرن علیہ اللہ اے دیوارِ کعبہ وچ علی بن ابی طالب دی امہ وست دیوارچ بھی رستہ بنا من علیہ اللہ اپنی عزمت واسطہی منتقم امام دے زہورِ تاجی فرمان سب شرکت کرو تو اے دیوارس دے زہور دے دعائے جو مقصدِ ازاداری ہے جو حاصلِ ازاداری ہے اگر اسے چاہمین نہ آکھی فضائل مسائمیچ بولیا بھی تو کے بولیا تو اپنی خلقت دے مقصد نو پورا کرو الہی اپنی عزمت واسطہی صاحب العمر دے زہورِ تاجی فرمان سارے شامل ہونا عظیم عبادت ہے کوئی رہ نہ جاوے الہی وارثِ قرآن دے زہورِ تاجی فرمان الہی وارثِ ایمان دے زہورِ تاجی فرمان میرا مالک امامِ زمن دی معرفت نصیف فرمان بارویں سرکار دا خرب نصیف فرمان الہی اور موت تو پہلے شہن شادہ دیدار نصیف فرمان الہی اس ذکرِ پاک نو ظہورِ امام علیہ السلام تاجی لہ سبب ٹھہرا بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت اچھ مزید اضافہ فرمان اس ذکر دے صواب اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نامِ عمالِ صدد فرمان خاجرینِ مجلی سے جتنے مومن بیمارن شفاہ عطا فرمان جتنے میری ذمہ دوائین بیمارن مسیحت عطا فرمان جتنے مومن مجلس مومنات بے اولادن باب الحوائج حضرت علی اسغر علیہ السلام دی عظمت دست کا میرا اللہ بے اولاد مومنین نو صالح نرینہ اولاد اتا فرمان بکروز مومنین دے کرز ادا فرمان مومنین دے اولادن روشن مستقبل اتا فرمان مومنین دے بچینو حرمدان اچھ کامیابی نصیف فرمان بہت بڑی دعا بہت خوبصورت آمین آکنا الہی نلوگن و کربلا بولا دی زیارت نصیف فرمان الہی آمین مشہدکم دی زیارت نصیف فرمان امام علیہ السلام دے شہر سامرہ دی زیارت نصیف فرمان کازمین دی زیارت نصیف فرمان نجف اشرف دی زیارت نصیف فرمان مکہ اور مدینہ دا دیدار نصیف فرمان بالخصوص بالخصوص ملک شامج فاتح شام نصیب فرما پری مقدومہ دی زرید حفاظت فرما زرید محافظہ دی حفاظت فرما ملک پاکستان مستحکام عطا فرما علی و علی اللہ دبول بالا فرما یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحجت برظہور الحجت القائم عام محمد علی الصلاة والسلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا بالله الالی العظیم پہ رحمت کجا الرحم الرحمین صلوات قبولیت دعا اللہ علی و علی اصل محمد اللہ علی بارات اپنی اپنی جلدت جلد جیارت کربلا مولا وسط ایک صلوات عزت بل فضل مقاست اللہم صلی اللہ محمد و مجلس حسین عظیم مقامیں اس مقام تے درجات بلند ہوندے تو اتنے عظمت تالی بارگاہ اپنے مرہمینوں نے بھرنا چاہیتا ایک صلوات اپنے مرہمین نے بلندی درجات وزت عزت بلند اللہ صلی اللہ محمد و اجازت ہے جی آغاز مجلس میں میرے محترم سامین ایام منصوبن پریت اسلام دے چوتھے تاجدار سید ساجدین زین العابدین سلالت الوسیین قررت عین الناظرین وارث دستار مصطفیٰ خوش نہیں ہوئے تسی مولا دیناسوں کو میں پھر ارد کردا سید الساجدین زین العابدین زین العبا وارث بکی سید بکی وارث دستار مصطفیٰ وارث علم علی وارث سورت حسین یعنی علی بن الحسین مولا زین کی طرح پر میرے محترم سامین تو چونکہ بادشاہ دے جامن پنجی محرم بادشاہ دی شہادت بڑے جوش نالجذب نالمومنین نے منائی تو کل یکم سفر تمہیں چاننا کہ آخر چھوک میں پچھلے سال بادشاہ بالفضل اللہ بادشاہ علیہ السلام دی شہادت میں پڑیئے تو موضوع ولایت فضائل کی تائی تو آج جلی مجلسے چونکہ نا فرمایا ہے بھی آخر جناب علی اکبر علیہ السلام دے دو بہن سونا جامن تو میں اس مجلس انہوں دو حصے ہی تقسیم کردا چونکہ میں پوری مجلس بادشاہ حسین دے دو پتران دے عزت پڑھنی تو جو علی عوصت ہے یعنی جو علی اکبر ان انہوں دا مسائب ہوسی جو علی ابن الحسین ان یعنی علی اکبر ان یعنی سید سجاد علی اکبر بھی ان چونکہ وڈے پتر ان امام حسین دے تو عرب اچھ امام سجاد نو علی اکبر بھی آکھیا گیا تو موضوع دو ان نور حکے تو میری مرضی تذکرہ عبادت سید ساجدین ہوئے تو مجھو ہے جو کوئی نام تو مولد عبادت تذکرہ سوڑا ہوا مسجد نوی ممبر تحضور تشریف فرما چوان پاسو صحابہ کرام موجود حضور فرمایا ہے میرے صحابہ میرا ایک بیٹا ہو سی جس تلکب سید ساجدین ہو سی شرکت کرنا جس سارے سے بان جڑ 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 جگہ تھے تذکرہ میرے ایک بیٹا ہو سی جس دا لکب سید ساجدین ہو سی اور اسے میرے بیٹے دا لکب زین العابدین ہو سی ساجدین بھی ہو سی زین العابدین بھی ہو سی تو صحابہ بھی چوئی قواز بلند ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو سید ساجدین آکھ دیتا تو بھی عبادت ایک طرح تو پھر زین العابدین اس نے کیوں آکھ ہے جدو زین العابدین سید ساجدین آکھ دیتا تو سید ساجدین بھی عبادت دی عظمت ہے اور زین العابدین بھی عبادت دی میراج ہے تو جدو زین العابدین آکھے آ تو پھر سید ساجدین کیوں آکھ اگر تو اڈا بیٹا سید ساجدین ہے تو پھر زین العابدین کی میں ہویا تو اس دی وضاحت فرما دے پہلے جملے تئی تو اڈا سفر پورا باقی ساری مجلس اضافے سنسو کائنات دی خوشی ہیں چہرے رسول دتواف کیتا حضور فرمایا ایو میرا بیٹا سجاد سید ساجدین بھی ہو سی زین العابدین بھی ہو سی رسول اللہ فرمایا جدو سجاد نبیاں وچھ کھلو سی تا زین العابدین لکسی جدو ملائکچ کھلو سی تا سید ساجدین بھی ہو سی رل کرے تو بول رہاں تو آنے مولان عزت دے بسم اللہ جوانی نصیب ہوئے ایکو نعرہ سڑا دے حیدری تو سید ساجدین ابات مولا قبول فرماوے سید ساجدین سید مانا سرداد ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سرداد سید سید مانا سرداد ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سرداد سجدہ کرنے والوں کے سردار حضور فرما دیتا ہے کہ میرا علی ابن الحسین بیٹا سید ساجدین ہو سی شیال کوٹ علی پھر ممبر تھے میں اعلان کرنا چاہنا حضور دی حدیث سامنے رکھے سجادن سید ساجدین سجدہ آدم بھی کرے سردار سجادیں میں جاندہوں تسی بڑا فضائل سنے ہو سی میرے دو پہلے پڑھنا لے زاکرین پھولو لیکن ایک حصہ ہے بس جتنا دل کرے اتنا بولنا تو مجبوری نہیں ہے بس جو پہنچانا ضرور سنو ضرور اپنے ازہان تک پہنچانا سید ساجدین سجدہ نو بھی کرن تو سردار سجادن دوسرا لکب ہے زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت حضور فرمایا ہن عابد محمد بھی اومن تزین سجادے عابد علی علیہ السلام بھی اومن تو زین سجادن اور علی علیہ السلام کیسے عابدین جی ذرا غور کرنا کہ سادھے پیشوا سادھے بادشاہ امام اول امیر المومنین کیسے عابدین علی کیسے عابدین میرے شیعہ سننے بھائیو کہ اللہ جس پورے جہانج ایک علی ایسی ہستی ہے جنہ سورج نو آکھی ہے گوار رمی میں علی تن چڑھ دیں رٹھا ہے تو علی نسو تے ہیں نہیں رٹھا آئے مولا زندگی درافت نہیں بھی بیداری ہے مجمع مولا زندگی درافت فرما رہے کیسے عابدین جی فجر دی دو فجر دی دو رکھتے لے جڑے پڑھ دیو شیطان کتنے وسوسے پہندے کتنی ہے ٹھٹیاں ہم آمہ بھل دی فجر دے ساڑے معاشرے جی پتہ کے بندے آتے ہیں ایڈا کرمالا ٹائم ہے جی صبح ازانہ دا جنہوں ساری رات نندر نہیں نا آن دی بولے ہے کوئی تھی جیڑا ساری رات اوکہ نا جی اے ازان مل دی جاوے لیکن مومن دے سمن دا ٹائم نہیں ہاں 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 مولا زندگی دا رات فرما مومن دی نندر دا وقت فجر دا نہیں مومن پچھلی رات شبہ دار ہو گئے اور ساڑے آئمہ علیہ السلام پوری زندگی دے روزہ دار بھی ان فکر کرو نا پوری زندگی دے شبہ دار بھی ان علیہ السلام ایسے آب دن جنہا کیا سورج میں تین چڑھ دیاں بیکھے تو علیہ ستیاں نہیں بیکھے علیہ ایسے آب دن اور انہاں دے زین سجا دن ذرا سفر میرے نال کرنا ویسے کتاب ایتا جمل ہے کہ سید الساجدین علیہ السلام عبادت شبیہ مرتضائن تو جتنے ہم سفر ہو سکتے میرے عبادت سید الساجدین شبیہ چہریاں دیئے شبیہیاں تے سویڈیچ بڑیئن پر عبادت دی شبیہ سید الساجدین کس دی امیر المومرین علی ابن ابی طالب دی اور علی ابن ابی طالب ایسے امام اور ایسے آب دن جنہا ایک دن بار گائے توحید چاکھیا علید اللہ میں تیری عبادت تیری جنت لالچچ نہیں کردہ مولا جن کی دراز فرماوے مولا جن کی دراز فرماوے میں تیری عبادت تیری جنت لالچچ نہیں کردہ جنت میرے پتران دی جاگی الحسن والحسین حدیث سیدہ شباب حلل جنہ الہی سجاد تیری عبادت تیرے جہنم دے خوف تو نہیں کردہ او میرے دشمن دا ٹھکان ہے جب جڑا جملہ کے علی اللہ جتھے ہویا دل بھولے بھئی اس جملے تھے اگو علی علی سلام سید سرہ کیا دن علی تیری عبادت اس وجہ تو کردہ چونکہ تو لائے کے عبادت کیا بات ہے مولحظم کی بڑی مہربانی حضور بلکہ حیدری تو کیسے آپے دین جناب حق تبندہ بھی ہے جڑا عشرہ آخری کی ہے مورندہ اس سے اہد ہونا چاہیے دتس جت جتے بھی تابوت شرکت کی تھی مجلسہ انتوسرے پہنچے سید ساجدین دے تابوت نال تو آرہ وعدہ ہونا چاہیے کہ سید تو ہون سجدہ قضا نہ ہو سی توجہ اگر بیداری نہیں کردار سازی نہیں تو پھر اتنے خرچے کس ورست زہور کمیں ہو سی مولاد کمیں قرب امام بنصیب ہو سی تو علی علیہ السلام ایسے آپے دن ساڑھے چودہ آئیمہ علیہ السلام نے ہارے لے نہیں کھاتا لیکن چودہ سی سنے بھائیو ہار وقت نہیں کھان دے چودہ صرف اس وقت کھان دیں جدو او آکے اور اگر اتنی تائید اگر اتنی تائید اگلے جملے تھی بھی کیتی تو پھر یہ بھی وصول ہو ایسی نتیجہ کہ ہر وقت ہی نہیں پیتا انہوں سے پانی پیتا جدو ساکھے اور او کسے لے بندہ کھا وی روز افتار روز دار کھا وی اللہ راضی ہو اور یہ وجہ ہے کہ ساڑھے آئیمہ علیہ سلام پوری زندگی روز دار رہے پوری زندگی روز دار رہے ساڑھے آئیمہ علیہ سلام پوری زندگی دے شبہ دار رہے پوری زندگی ہر رات عبادت گزار سید ساجدین کیسے ایک سجدے دیو جاتو سید ساجدین نہیں بنے مہتون کے آقا کے دسان جو میں تاریخ پڑے ہے تو آٹا میرا سجدہ شکر ایک لمحے دا دو لمحے دا ایک منٹ دا دو منٹ دا دو منٹ دا بھی ہوئے تو بڑھا ہے بڑی وڈی گا لیکن سیکنڈ گن گن کے لیا تو دو منٹ دیر سار بکتے لیکن سید ساجدین دا سجدہ پتا کیونے ہو گیا سید ساجدین سجد سر رکھے مغربین دی دماز پڑھ کے فجر اللہ اکبر سید ساجدین فجر دے وقت سید سر چاہ دن اللہ گوا رمی رات ختم ہو گئی میرا سجدہ ختم نہیں مہربانی جناب جڑی اللہ تو بھول علی 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 سلام جناندی عبادت شبی سید ساجدی چودہ اس نال عشق کیتا ہے اور کر رہے ہیں اور رحمان چودہ نال عشق کر رہے ہیں باقی دو ہی رستیں دنیا چھ ایک رستہ جڑا انہاندے تو علی دا کر رہے ہیں ایک رستہ جڑا انہاندے رستے باتل مستقیم غیر المغزوق دو رستے باقی اللہ انہاندے لش کر رہے ہیں ہر وقت انہاندے درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ ملائک بھی پڑھ رہے ہیں اور چودہ اس نو منو آرہے ہیں جدوں کیسے حملہ توحید تکیتے سامنے چودہ آگئے ہیں ستونجہ ملک یزید الیلان بیعت کر چکے ہیں لیکن حضرت ابو طالب حضرت عمران جدوں کسے توحید حملہ کیتے تو چودہ سامنے آئے جدوں کسے چودہ حملہ کیتے تو توحید سامنے آئیے بندہ جاگ دا ہوئے تو تاہید حق ادا کر دا جاوے یعنی کربلا توحید حملہ ہویا حسین اللہ پچھے سر کٹا دیتا نو لاکھ کہ حسین مر گئن لیکن اللہ کے نیزت قرآن پڑھ گئتا سج حسین حضرت واہ 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 سے حل کو ڈالیو خال زندگی دراز فرما چودہ مہربانی حضرت مہربانی میرے بزرگو بسم اللہ بھائی مہربانی لبیت یا حسین لبیت لبیت یا حسین حیدری نہ زیمت کر حسین بس سن دے آو بڑی پیار محبت نال کوئی ضروری یہ بھی دھیر نہ رہے لگے ہیں تو تاہی مجلس بڑی ہوں دی یہ ضروری نہیں جو پہنچ جاوے نا او کم آ دے علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ کیسے آب دن اور کمی اس نو خیبر دے دروازے نو چالی بندہ اس دور دا چالی بندہ جیڑے ہک اک اٹھتا ناشتش کر دیا جی ہاں اسی بندہ اس دروازے نو کھول دائی اسی بند کر دائی او دروازہ علی علی نے ہک انگلی نال چاہیا ہے جیدے دل نے جو سے نجف دا شاہ بنیادہ بھی چون امیر المومنی ایک انگلی دے نال بلند کی تا پوری توجہ اور کلہ خیبر دے باروخندہ کائی تو ہون فوج اندر جا نہیں سکتی تو امیر المومنی نے اہمیں نہیں کبرج کرسی لگ دی اہمیں پردہ غیب تھی چون حلی دا لہ جا نہیں زلف کار ستر ستر گز تک نہیں بد دی اہمیں اوز منائی اینجی اہمیں زندگی اگر ایک ایک گھٹ پانی دا بھی پیتا تو اوز دی رضا بست پیتا اپنے بست نہیں پیتا یہ معمولی بات ہے بھئی اتنا بڑا مارک کربلا اور علی ابن تعالیب علی سلام دا پنج سال دا صبر تاریخ پڑھ کے لئے پوری تاریخ سامنے رکھو جوانو پھر مجلس دی سمجھ آسی کیا اور سبر جناب سیدہ چونکہ علی اپنے دشمن نال تا لڑے ہی نہیں اللہ دشمن مارے رسول دشمن مارے اون ولای دشمن یا اللہ مارے یا نبی مارے آہا مرحبا مرحبا بھائیو اگر بات یقین نہیں آرہا تو علی علی سلام تو او مجاہ دن توحیر دے جس اپنے قاتل شربت پھلایا اپنے قاتل بھی کجری آکھ اور فرمایا کہ اے حسن اسنو ایک ضرب مارنا اگر ضرب دے نال اپنے نار ہو جاوے تو ٹھیک ورنہ اسنو چھوڑ دے نا اور ضرب عبداللہ ایو جعفر تیار نے ماری دو ٹکڑے کر دی تیز ملون دے ایسے آدل علی منایا کہ توحید نو قدی توحید زمانے ایک میسے دے رہے بندے ساڑھے ممبران تو کچھ ساڑھے کلپ ساڑھے زاکرین دے پڑھا کچھ کلپ کٹ کے وہ پھر ویب سائیڈ چڑھا کے تو پھر دنیا دن ویکھو شیعت نو ویکھو اگر شیعت نو ویکھنے نا شیعت ایت سنا خانے نا تا کسیدہ پڑھ تاریف کر دی شائر دی کلم دی کوئی حد نہیں دی شیعت نو پڑھ نا چانے نا کد نحج بلاغ کھول جو اللہ کیا بولو یار اگر میں داد مانگ رہے تو میں داد دلیا گل نہیں کر رہے خسال کھول کے ویکھو اسو رسول کھول کھول مہربانی بھائی اسو آئیم علیہ سلام کھول کے ویکھو ایک ایک معصوم دی سوان حیات کھول کے ویکھو تا پتہ لگے شیعت کس می آردنا میں پوری توجہ چانا میرے محترم سامین تو مولا نے او دروازہ اکھاڑ کے ایک انگلی تچایا توجہ مولا آپ خندق دے اس دروازے مولا نے پول بنا دیتا مولا فرمایا ہاں بھی کلے چھ داخل ہو جائے ہون سارے کلے چھ داخل ہو رہے ہون امیر المومنین اٹھایا ہوئے کچھ بندیاں دی نگاہ پہی بھئی یہ ستر اسی بندہ بند کر دے تکھول دے ایک کلے علی علی سلام انگلی چاہ لیا تے مرحب نو مار دیتا جس مقابلہ دنیا کوئی نہیں کر سکتا انہا آکے جو دو ویک آ تے مولا علی انگلی تے باب خیبر تے قدم علی تے زمین تے کوئی نہیں ہاں ٹھر دے میرے مولا تے فضائل تے امیر المومنین تے قدمین شریفین زمین تے کوئی نہیں تک بندے پوچھیں یا رسول اللہ علی دے قدم زمین تے نہیں فرمائے جبریل دے پار تے کھلوتا یہاں مرحب مرحب زندہ کی درات فرمائے بسم اللہ مہربانی بابا مولا زندہ کی درات فرمائے مولا صحیح سلام تیتا فرمائے توجہ چاہنا میرے مہترم سامی تو باب خیبر طبیعت ہے نا مجلس پڑھا باب خیبر ہے انگوشتہ محمد تے قدم زمین تے کچھ بندیاں تی ویکھنا ہی نا اس انہو منوا آیا کی میں کچھ بندیاں ویکھنا کہ بندے دا کم ہی نہیں مرحب نو مار دینا تے قلعہ تو امیر المومنین دینگوشتے باب خیبر انہو بندیاں کھیا اے علی نہیں اے اس دی طاقت اے او ہو سگدہ آج حقیقت علی کھول دینی یا سالی دے سامنے جا مولا بھی سون لیا کوئی ہونے پٹڑی تو لان دے پین توجہ مال غریم لوٹ رہے ہیں امیر المومنین اپنے خیمے آلے پاس ہے خیمے چاہے تو بندے بھی پچھے پچھے بھی آج مولا نوا کھنے بھی اسائی تو حقیقت ویک لئی یہ تُس یہ نہیں تُس یہ ہو جدو خیمہ دے داخل ہوئے تو مولا دی بظاہر پوشت تیو نا مولا نے اپنا رمال کھولیا دو سونے لوٹ رہے ہیں مولا رمال کھولیا تو خوش جو دی روٹی چاہی مولا بادی تیجلی جات تصریف فرماؤ باد سا نے جو دی روٹی چاہی توجہ چاہ نا مولا علی نے تروڑ نہ شروع کی تھا خوش کتنی کہ تروٹ نہیں رہی ہونو تروٹ نہیں رہی تو مولا متقیان نے زانو ترکھ زانو ترا کے تروڑن دی کوشش کی تی تو پھر نہ تروٹی ہونو بندے حیران ہو گئے بھئی اتھے باب خیبر چاہ لیا نہیں پہنچے جنا جتنا دل کر اتنا بولنا لیکن بولنا ضرور اپنے مولا دی مدھاتے اتھے باب خیبر اٹھا لیا مرحب انتر نو فر نار کر دی تا اتھے روٹی نہیں پھر روٹ دی مولا متقیان نے ایک گھڑے چو ایک پیالج پانی پایا اس روٹی بھگو دی تی مولا روٹی الوے کے پیادن اچھا تھوڑی دیر تک نرم ہو جا پھر علی تھوڑا جا تیرا ذائقہ محسوس کر ملائکہ دی داد آ رہی جو کوئی سنن دی طاقت رکھ دو انہ بند آ کے او واپس آ جا واپس ہو کوئی حاد سہ اتفاق ہو گیا او اے اے بند باہر نکلے علی سجدے سر را کیا کیا گوا روی میں جھوک جھوک کے تین منوان رہے اے سیال پھر بھولے ہمولا زندگی بران اے حتم تاج نہ ہو اے جی بشوی لکھا کسی امان سجاد تھے پانچ منٹ ویٹ کرو اندھے بار سعی سعی مسئل علی 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 صدقے انشاء مہدل 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 زندگی درات نام علی 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 سعی ایک ایک واقعہ سننا اس واقعہ بھی سامنے رکھنا اور سید ساجدین نے بھی سامنے دکھا ہے حج دا موقع بسرے دے کچھ زاہد مشہور زمانہ عبادت گزار مشہور زمانہ عبادت گزار مکہ پہنچے حج بیت اللہ دی سعادت وستی چالیس حج یا بختلاف روایت بائیس حج سید ساجدین نے کی تھے نہ پڑی زندگی بلکہ میں تمہارفت آلین وستیادا چالی ویری کعبے سجاہوں دنوں چمیں ہیں دوانو میں لگ دا مہتواری ترجمان نہیں کیتی مہربانی ہو چالی دفعہ چالی دفعہ چونکہ وارث کعبہ ہے مہربانی جی محافظ کعبہ ہے تو چالیس یا بائیس حج سید ساجدین اور اجے مولا رستے وے چن تو بسرے دے زاہد عابد انہوں دے کافلا او پہلے مکہ پہنچ گیا جی میں مکہ پہنچ گیا تو مکہ دے حالات بڑے ہیں جی سارے مکہ لے عابدان دے کافلے دے سامنے آگئے انہوں سامنے آگیا کہا جی شکرے تسی عابد زاہد آگئے حاج دا سیزنیں حاج دا موسمیں تے پانی دی کلتیں پانی مکہ جس کوئی نہیں حاج جی پوری دنیا چواسے ہیں تو پانی نہ ہویا تو حاج ساتھ ہو سک دیں اموات ہو سک دیں تسی زاہد عابد او اللہ تکھر سارے آجاؤ کعبے کو دعا منگو کہ بارش ہو جاؤ بات بڑی سورہ نہ لیے تو زاہد تھرپے سارے کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی شمال کوئی جنوب کعبے دے چوگردو بہگے دعاوا انہوں زاہد دعاوا کر رہے ہیں تے مکہ آلے آسمان ویکھ رہے ہیں زاہدہ نواتین کرو دعاوا زور نال کرو کوئی بدل نہیں آ رہا جہن دے دل لے سجاد وزدہ نظرہ سر اٹھ رات دے تیرہ بہن نہیں اس بات دی دلیل تیرے دل لے سید وزدن بارش نہ آئی لیکن سید ساجدین آگے مولا آگے مولا نے رش ہوئے کہا عبدان ہوئے کہا زاہدہ نوے کہا علی اپنال حسین آگے تو مکہ لے دوڑے دوڑے انہوں نے آگے مولا آشے فرمائے بھئی اس طرح کیوں دعا ہوا ایک کو جی دعا ہو رہی انہوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی تو اے زاہد آبے دن بس رہا دے مشہور و معروف تو او دعا پہ مگ دیں تو مولا فرمائے دیں پھر مکہ جی توڑے سامنے مطلع بلکل بدل ہیں نہیں کوئی ہوا چنمی آئی نہیں کوئی موسم تبدیل ہوئے ہی نہیں تو مولا فرمائے پھر مکہ جی تو سی دعا کرو اچھا تو سید ساجدین بیت اللہ لپاسے ٹورے بارش آج برسدی نظر آوے اگر میں جملہ پہنچا منچ کام یاب ہو گئے اور مولا کر سکھ جدوں مولا ٹورے عابد کھڑے ہو گئے کیونکہ سامنے زین العابدین آ رہے آئے 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 منظر منظر ہوئے تب مجلس لطفہ سے ساجد کھڑے ہو گئے چونکہ سامنے سید ساجدین آ رہے تو سید جیڑا مولا جملہ کہنا میں امام بارگاہ خدا دی قسمیں کوئی ہاتھ کیا رائے نہیں نہ ضرورت ہے داد بہت پچھے رہ گئے یہ بہت اگے دگل کرنا چاہنا اپنے شہنشاد عزت ہے جدہ سارے زاہد کھلو گئے نا کتارے تو امام انہوں کے جڑے جملہ کہوں میں اے سید یاک سک دین امام آبدان لے پاس سے وے کے فرمائے تم میں سے کوئی بھی نہیں جس سے رحمان پیار کرتا ہو مہربانی بھائی مہربانی بھائی سے حال پوٹ سیاہ سنی جیو بھی میں دعا دیکھ جا رہا مہربانی حضور مہربانی جناب تم میں سے کوئی بھی نہیں جس سے رحمان انہوں کے جی ساٹھا تک ہم میں دعا منگنی ہیں سیتا مسلے بھی بچھائے تو دعا بھی بڑی گڑ گڑ آکے کیتی ہے پر نہیں قبول ہوئی ہو بے نیازے انہوں دعا سنے نہ سنے وہ توس دی مرضی تو تسی دعا فرما دیو رستہ چھوڑو لوگاں نے رستہ چھوڑے آو آرشالیں دی نظران لگی ہوئی ہوئی ہیں مکالیں دی نظران لگی ہوئی ہوئی ہیں جیڑے حجاز کرام پہنچ رہے ہیں انہاں دی نظران لگی ہوئی ہیں بسرے دے آبدہ اور زاہدہ دی نظران لگی ہوئی ہیں کہ انہوں دا کیا ہے سید الساجدین علیہ السلام نے اپنا حکت پوری توجہ اپنا حکت غلافے کا بچ پایا ملائکہ دی داد آ رہی ہے پھر جو کوئی سن سکے دعویتہ آسمان علموں کر کے آکے سیدی بے حبے کلی اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تُو مجھ سجاد سے کرتا مولا ویکھرین میں اب چاہے نہیں ویکھرین مولا ویکھرین کہوں کی تُو کتنا بولے مہربانی بھئی تجھے اس محبت کا واسطہ خونہ گجڑا میں تو نشارہ کر سا سا ہی مولا زندگی درانت فرماوے بارش برسات ہون دی وے کی تُو سا جڑ جانا بھئی وقت بہت تھوڑ ہے برسات ہون دی وے کی بارش زین ایچے جوانو کترے ہون دی برسات کترے برس رہن مشک بھی ویکھی مشک پانی آلی اس دا دہانا بھی ویکھیا مو او جدو ماش کی جان میں کھول دا دہانا اس دی فراوانی بھی ویکھی جو ویکھی ہے تا پھر مجلس جنت جھو رہی ہے زہدہ دین ساپنی اکھا نالوے کھا امام سجادی دعا دے بات انج لگ دا ہا اللہ مشکی زیان دے مو کھول دی تے بہوا بہوا جیو مونہ او جناب عزت سید ساجدی مولا زندگی دراز فرما مشکی زیان دے مو اللہ نے کھول دی تے او میں دارین قربان کر دے بس جی ختم مسائب زیادہ پرسا حیدری مہربان تسی جیو بھا جی آمین بسم اللہ بھائی بسم اللہ بسم اللہ بھائی صدقہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صدقے بتا ہے بتا ہے بے شک انشاءاللہ بولے گا صدقے حیدری مولا زندگی دراز فرما امام ایسا رازی ہو مولا سے یا تو سلامتی عطا فرما کیا بات ہے بے شک آل کو اٹھا لے نام مولا دے چامنے ہی انچائید ہے جس جس تھرنے وہ تھرے جس سڑنے وہ مرے ہے 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 نالیڈا چاہے کوئی اپنے بھیوںڈا چاہے مولا زندگی دراز فرما بھئی کیا بات ہے میرے مہترم صاحب بڑی مہربانی میرے مہترم صاحب جی میں ہزار بھی رہی آگا بسرات زہدہ نے آکھا کہ ایسے بادل آئے اور ایسی گھٹا چھائی اور ایسی برسات برسی کے لگدائی کترے کترے نہیں آ رہے لگدائی مشکی زیان دے موں کھول دیتے ایسی برسات ہوئی تلا بھر گئے مشکاں بھر گئیاں انسان نہ پیتا حیوان نہ پیتا حاجیاں پیتا سارے لوگاں نے پیتا پانی حج وسط زخیرہ ہو گیا ہون جدے جدے امام سجاد جا رہے نا ادھے ادھے بسرے دے زاہد بھی جا ہے واہ سید ساجدین واہ زین العابدین والی ابن الحسین اے سید الوقیت والی عزت لک لک سلام ایک جدہ مولا خیمج پہنچے تو سارے زاہد پوری مجلس جو عظیم جبلہ میں ہون آکھنا چاہنا دیکھنا یقینی اسم آزم ہے اور مولا اس دا استعمال کیویں کیتا ہے زائدہ نیا کہ مولا اساں بھی بڑے ہی واسطے دیتے ہیں پر مولا تساں کے سیدی بے حب بے کلی اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تُو مجھ سجاد سے کرتا ہے اے مولا تو انکی میں پتہ ہے کہ اللہ تو آدھے نال محبت کر دے توجہ بھائی اللہ تو آدھے نال محبت کر دے سید ساجدین فرمائے اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے اپنے گھر نہ بلاتا ہاتھ بلند کر کے لئے ان ولی اللہ نارے حیدری اس کا بلانا اس بات کی بیئن دلیل ہے کہ وہ اللہ مجھ سے پیار کرتا تو محبت فرمائے میں اس یقین نالا کے آئے اور اللہ نے لج رکھی دیکھو اگر میں سید ساجدین علیہ السلام دی تعریف کر رہے ہیں تو میری تر ڈیوٹی ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہ صحیح اگر وہ محبت نہ کرتا میں ہزار میں ریاق دینا بے شک صحیح بے شک میں جدو خود جملہ پڑھے نماز شب دا وقت تھا جس وقت میں کتاب مسلط کھولی اور مدینہ تلماجز جملہ پڑھے تو میں عجب ہی اس نے سرور چاہ اور تسی بھی انچاللہ اسے سرور چراہ سو تعریف تو جی تسی نعرہ مار رہے تسی تے میں تے لنگری مولا دا کھانے آ تو کسی دے پیوکولو لے کے کھانے آ بولو یار علی دے پتران دے فضائل پڑھدان تے لوگ زن لنگر دین دے بولو لنگر دین دین تے عزت نال دین دین گھار بلا کے دین دین تے راج دین دین ہائے 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 اور جدو سید سید زن دین دین تے نام علی باشات علی دے پتران دے نا چاہ کے کھانے آ تو کسی تکلیف نہیں ہونی چاہی دی تعریف تو ہوئے جنہی دشمن کرے میں تو زاکر امامہ تو زیتہ مولا دے ازادار ہو تو ساتھ کرنی پڑھنی سننی سن دیئے کتاب دنا کتاب الموزلات پہلا حوالہ تبری دوسرا مدینہ تلماجز کتاب اس وقت بھی میری کارچ موجود ہے یاد رکھے گلت ہو جنہی دشمن تعریف کرے تو دشمن بھی ہو جیڑا کنفرم لانتی ہو ہوئے ایک دن شیطان نے اللہ دی بار گاچا کیا الہی تیرے بڑے بڑے نبی عابد ویکھے پر سجاد جیسا کوئی نہیں ہوئے سجاد جیسا عابد نہیں ہوئے مہربانی بابا مہربانی بابا تیرے بڑے بڑے رسول عابد ویکھے مہربانی صحیح میں مہربانی بابا ہاتھ بلند کارکے علی مہربانی صحیح مہربانی صحیح مہربانی صحیح آپ آپ سلامت شیطان آکھ رہی ہے نہ سنے پھر باس مہربانی جی جزا کرنا بہت شکریہ بھائی شیطان آکھ رہی ہے کتاب اس وقت بھی کارچ موجود ہے تسی جیو بھائی علی آل جی وین اللہ اکبر جلہ جلالہ ربی بسم اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے پتے پتے کھولے گا مولے گا صدقے صدقے حیدری مولا زندگی دراز فرماوے اے حت موتاجی نہ ہومین اے شہن شاہ نجف دی زرین علمہ سومین اس تو بڑی دعا تو انہی جڑی میں رات اسلام میں مولا زندگی دراز فرماوے شیطان نے آکھے ہے تیرے بڑے بڑے اُلِ الْعَظْم پیغمبر عبادت گزار ویکھے لیکن علی ابن الحسین جیسا کوئی نہیں ویکھیا اگر آکھیں تا میں سجاد دی بادت اچھ مخل ہوما اگر آکھیں تو میں سجاد علیہ السلام دی بادت اچھ مخل ہوما انہوں در دھیان ہٹاما خالق دعواز ہے زبان بند کر او سید ساجدین ہے لیکن پہلے کنفرم لانتی ملون رجیم منہ کرنے دے باوجود بھی افی اجدہا ایک دس سرانہ بہت بڑا سب بن کے بہت بڑا دس سرانہ سب بن کے سید ساجدین وی اکاں دس سر خون خار اکاں شرربار پھنکار دنال مسلح سجاد اور جو دو مولا قیام کر دیا میں کتاب ہنچ پڑھے ہیں توسی بھی یقینا پڑھے ہو سی ایسا قیام ہوندہ سیسا پلائی دیوار دی ترہ بعض لوگ تو سمجھ دیا ان کی رو پرواز کر گیا بعض لوگ جھ سمجھ دیا لیکن ابادت میار آ رہا ہے ہون دس موں کھولے ہو ساپتہ حکوی سامنے آ جاوے تا بڑا ہوں گا بھولو اچانک جو سامنے آ جاوے سامنے آ جاوے حکوی دہشت اتری ہے نا انسان دے بھی دشمن شیطان آ رہا تو دس دے دس موں کھولے ان پوریاں حرکتاں اس ملاؤنے شروع کر دیتی ہیں خدا دی اس تلانت ہوئے سارے آنکھو بے شما انسان دے دشمنے توجہ چاہنا لیکن یہ یاد رکھنا جس آدم انہوں نہیں نہ منیا اس سجاد انہوں منیا کہ میں تیرے بڑے رسول عابد ہوئے کے اور ایک خود دوے جڑا خود عبادت دا بڑا شوقین ہے بڑا ہی شوقین ہے عبادت آج بھی بندے اس دے دار تو مسلح کھولے نہیں چھوڑ دے گھرچ ماما آدھیوں دن بند کر دے انہوں نے شیطان آ جاوے مسلح تھے ہیں ایڈا شوقین عبادت دا تو آو ذرا معاملہ بے کھنا دس دے دس موں کھولے لیکن عبادت دی عبادت جاری رہی مولا زندگی دراز فرمائے مولا زندگی دراز فرمائے عبادت دی عبادت جاری رہی کدی سجیوں کدی خبیوں بڑی آہ حرکتان تے بڑی آم کوششان کر رہے ہیں کہ کیوائیں تھوڑی جی جنبش لگزش کوئی توجہ لیکن نہیں ہے قیام جاری ہے جدہ سمجھے نا دال نہیں گل دی تو دس دے دس موں کھول دیتے اور کتاب جملے کس نے ارادہ کیتا کہ سید ساجدین دے قدمین مبارک تے ضرب مارا اس نے جویں ارادہ کیتا تا خالق دعواز ایک ستارے نو آیا اے ستارہ آرسنو چھوڑ اور فوراں جاؤ مسلح سجاد قریب جا کے اس شیطانو فنار کر دے جویں خالق دعواز ابلیس نے سنیا تو صاحب ایک کتاب لکھ دیں فوراں اپنی اصلی حالت اچھ واپس آیا اور سید ساجدین دی کند پچھے آکے پیادے بچال ہے انتا سید ساجدین وانتا زین العابدین وانتا سلالت الوسیقین وانتا قررت این الناظرین تو جو ہے جوانو کس امام دے منہ نالے ہو جناب کی بات ددہ میراج ہے کی بات ددہ میراج ہے انشاءاللہ سارے جی سارے مہربانی بابا مہربانی مولا زندگی اندر آس فرماوے کیا عظمت ہے جی سید ساجدین دی چار سو تو گھر ویسے تو قسیم رزق ہوں دی اجڑے صاحبو زمان اللہ دی ہجتا ہوں دی ایک اسیم رزق ہوں دی انہان وے کہی اللہ فرمائے واللہ خیر الرازقی توجہ تو امام سجاد علیہ السلام چار سو گھر مدینے چاہ سائے جناندی کفالت سید ساجدین خود ہر رات ہزار رکت نماز بھی پڑھنی ہزار رکت ہر رات ہزار رکت نماز سید ساجدین اور رات کچھ حصہ بچا کے اپنی پوشتیں آٹے دیاں بوریاں نانو نفقہ سجاد تو وہ ڈاکون رئی سے غریب مسکین مو چھپا لینا خاموش سخاوت مو چھپا لینا تو آدھے میرے امام علیہ السلام نے اور دس تک دیکھیں اور دس تک اینج دینی بھئی کوئی یتیم موٹھ نہ جاؤ اور مولا نے اسمان انہاں بیوا دے حوالے کرنا تو سیرتے ہاتھ رکھنا تو انہاں تاکھنا جی تُس ہی اپنے چیرے دردیدار تک کراؤ تُس ہی کتنے مہربان ہو تُس ہی کتنے مہربان ہو تُس ہی کتنے شفیق ہو تُس ہی اپنا دیدار تک کرا دیو مولا فرمایا نہیں تُس ہی اپنا لنگر رسول کرو کل پھر آسا پتا کدوں لگیا ہو کون آئی جدہ ستاوی محرم آگئی تے سخی نہ آئے جدہ آگئی تھوڑے جی عبادت ہو جاوے مسائم دی اللہ راضی نے میں بشولہ کرا جا دی ہائے نکلیے ستاوی آگئی تو سخی نہ آیا چھبی دے دن جدو گزریا تو بچے بھوک تو نڈھال تو ماما دے کول آگیا دن ہے اممہ آج سخی نہیں آیا اممہ سخی ساں بھولا دیتا ہے اممہ او تساں نہیں بھولا سکتا اممہ او نہیں آئے تو اممہ بھوک تو جہاں نکل دی تو ماما پتا کیا آکھنہ ماما آکھنہ دعا مانگو شاء اللہ ان خیر ہوئے سلام ہے سلام ہے جنہی سمین کے حائے نکلیے جدہ آکھنہ دعا مانگو شاء اللہ ان خیر ہوئے تو جدہ ستاوی محرم دا دن چڑھیا تو بچے ہیں دے جان لبا تے آگئی او پھر ساریاں مدینے دیاں بیوہ تے یتیم او پھر سارے جگہ تے کٹھے ہوئے او ہر کوئی آکھے بھی دو دن تو او سخی نہیں آرہے دعا مانگو شاء اللہ ان خیر ہوئے سن اپنی روٹی دا نہیں سن او سخی دا احساس ہے او کدھی دیر کر دے نہیں دیرے او نہیں آئے نا کوئی مسئلہ ضرور ہے پوچھئے کس توں اونا دے کدھی اپنے چہرے دا دیدار نہیں کرائے او میں بہنہ دے پر دے قربان کر دے ماں کسے آکھے آ جو امام سجاد دنیا تو چلے گئے ہیں اگر او میں نہ تنان دے تو پوچھئے آ محمد باکر علیہ السلام تو پوچھے دے ہوں اللہ دے قرب بیٹھے محمد باکر تو پوچھے نہیں آؤ کون آئی او ضرور دست دے سن تے جدہ امام سجاد دے ویڑے دے سامنے آئے نا یتیم تے بیوہ تے سارے رو رہے ہیں تے بھوکتو نہیں ڈھالے او میں بہنہ دے پر دے قربان کر دے ماں تے امام دی یتیمہ تے نگا پہی نا تو امام محمد باکر دے کھل گیا ہاں انج کری آئے جو میں آ جلید یا دھیا پہ یا رو دیا ازہ داروں سامنے آکے وہ بیوہ تے یتیمہ تبند کیا دیں مولا ایک سخی آئی جیڑا روز کھانا دیکھ ہوئے تھے مولا دوسرا دن نہیں آئے کوئی جان دی ہو کون ہاں سارے بیوہ سائے کریا امام رو کے آئے دن اسنو امت زہر پیناتو مرحبا امام فرمین دے نو میں نکھی دا بابا سجاد مرحبا مرحبا اشاءاللہ اپنے کسے غم بھی دھرو ہو اوہ مہدار ہیں ان قربان کر دے ہاں ازہ دار ہوتے امام جو رومینہ سید ساجدین علیہ السلام تو مولا مسائب پڑھ کے نہ رو دیں باشا صرف نام چاہ کر رو دیں نام چاہ کر رو دیں مولا مثلا ایک نام چاہتے مولا کہے ہائے قاسم تُسی سنیں تُسا ٹکڑے نہیں ریکھیں سجاد ہوئے ہیں جنہ خود تُکڑے دفنائیں تو مولا کی میں رون دے ہو سن تو آٹھی رات دے وقت ہے جنہیں ہائے نکلیے تو مولا کھنا ہائے قاسم تو پھر خون رون دے آنا پھر کروڑ بدلنی تے آکھنا ہائے میرا بھیرا علی اصغر مرحبا اللہ راضی ہوئی شاءاللہ اپنے غم میں چاہائے نہ کرو پھر امام رونا ازہ داروں سے لے امام تڑپ دے بھی آنت استقبال اچھ اٹھ کے آ دن ہائے میرا چاچا باز شاءاللہ اپنے کسے غم میں چنا رو میں دعا دے کے جا رہے ہیں جدہ باز دا نام آبیا تو امام بڑی خون رو میں سیدو ساجدین دا خون ودی آتے میرے تے سوال کرو دھیر کسے لے تڑپ دن اتھے تاریخ بھی خون رون دیئے بھی اسے لے مدینے دیئے دیواراں بھی حل دیان جدہ سجاد ادھی رات تو بعد بستر تے اٹھ کے آکے ہائے میرا علی اکبر مرحبا مرحبا علی اکبر باشادی شہادت دا ضروری نہیں میں پوری شہادت پڑا نہیں ضروری بالکل نہیں ہے باشادت ذکر ہونا چاہیے دا شہادت دا جتنا تسی سن سو میں اتنا ہی پڑھ سا چونکہ شہادت ایسی ہے میرے مولا دی رات دا سمرے تسی بھی دن دے کام کار دے تھکے ہوئے پھر پھر تسی گھر دبیجے سفر کرنے پھر تسی دیاں بھینا نال آئے ہو سو بزرگ بھیج کافی کسرت نال بیٹھن ہر دی خیر ہوئے روندے ہی پہو نا جدان دے جمعیں روئی رہا جیتا ہی جینہ ایسا رونے ہی ہے نا ہی نا دے گرگ بتے چھ زندگی دا کیڑا پتا کیڑی جاتے موک جاوے آتے ہیں نالی اکبر دے مسائب نال لگ دا ایک جملہ سناما تاریخ جملدہ ایک مومن آکیا کہ مولا میں پتر نو سیرہ پامنے مولا تسی بشم اللہ شاء اللہ پڑے گم میں ہائے کر چھڑے آئے کالے لباس ملبوس جوانو مولا میں پتر نو سیرہ پامنے تو تسی میرے گھار آؤ سیر ادھا نام آئے تجھے گھر تیات رکھا دے اللہ راضی انہیں اللہ راضی انہیں انشاءاللہ اپنے کسے گم میں جھائے نہ کرو سجاد رہ کوئی نہیں گیا شادیاں جوگا روایتیں مدینہ الماجدہ بھی کتاب موجود ہے میرے کل اس وقت لفظ مومن آئے ایک جناب زوری تی روایتیں دوسری روایتیں مومن آکیا مولا اگر تسا نہیں آمنا تو مہت سیرہ ہی نہیں پامنے امام فرمایا اکبر دی موت کھا گئی میں دعا کر ساں تو جا کے پتر نو سیرے پا ادھا مولا تسی آس ہوتا پیسہ تسی میرے امام زمان ہو شاہ اللہ مر جاوے اگر تسا نہیں آمنا اس لئے امام فرمایا میرے کول باؤ میں تن سمجھا اے جڑی گلے نا اس تے میں دیوارہ ہلدیاں بے کیا امام آدن میں جو تیرے گھار آمان تیرے دور دراز دے مہمان بھی آئے ہو سیر تُو پتر نو سیرہ پیسے تمن علی اکبر یاد آسی مولا اکسین میں جو تواڑی شادی چروواں آتے تواڑی مہمان کیسین تواڑا کی ہو جی اپیرے جیڑا شادیاں چرووندائے ہونہائے نکلی ہے ہونہائے نکلی علی اکبر دی لوٹی جوانی جو سلکہ لوگ کیسین بشویلہ جوانو تواڑا کی ہو جی اپیرے جیڑا شادیاں چروون روندائے بشویلہ کران قدمات عدلہ آکے پیاد ہے مولا میرے رس جاوین سارے مہمان رس جاوین میں کوئی نہیں چاہی دا پر مولا تُس ہی آسو امام فرمین دین میں شام تبلے ہو یا لٹی ہو یا غریب سیدہ میں نہیں آسکے دا ہاتھ بن کے دے مولا صاحب زمان بھی تو ہو نا کوئی شاکل جو تُس ہی میرے گھار آؤ اے ہونہ حسرت ہے ہونہ حسرت بولی میرے مولا دی ہونہ سجاد ورم بولی ہے امام دین ہا اگر تُو شادی روکے تھوڑی دیر واسطے میرے بابا دی مجلس کرا دے بھلا ہوئی بھلا ہوئی اوہائی کر کے رو کونے لگ دے ہو جوانو غریب دے گھم میں ترون دے قدمات اطلاق مولا وعدہ ہو یا میں بلکل شادی روک دے سا میں پھوڑی وی چھے سا تُوڑے بابے دی مجلس کرا دے سا امام دین وطواد ہے ساریاں تُو پہلے میں سجاد آسا مولا یقیناً مجلس ہی ج موجود ہے ہائی انج کری آئے جو وی لی دی ادھیاں چاندی پردے دے اندروں ایک بی بی اے جڑی وینڈ کر کیا دی سجاد دے نواغ پردہ لباوے میں زینہ بی نال مرحبہ پونے دو سال میں بزاریں جروری رہی واؤ شیال کو اٹھا لیو شیال اپنے غم میں جھائے نہ کرو کونے دو سال میں رول دی رہی اوہ میں دارہیں قربان کر دے ماں ازاداروں پر امام پہنچے اور ایک لمحے وست مجلس انہوں روک دیتا گیا اور پھوڑی ویچ گئی اور ممبر تزاکر حسین آئے اور سامنے سید ساجدین بیٹھے تو امام فرمانے ہن اکبر دلانا پڑھ ہن کاسم دلانا پڑھ ہن اس گردہ تیر پڑھ ہن میرے چچا باس دلانا پڑھ ہن میرے باپے دیا تیرہ ضربہ پڑھ تھوڑی دیر بعد نا اے مجلسہ جڑے تسوی بلند گریہ کر دیو نا مجلسہ میں اس حسرت سجدے میں خود روایت تجھ پڑھے امام فرمایا چراغ بجھا دیو چراغ بجھا دیو میز باننے آکھیں مولا وجہ امام فرمایا مومن اکبر نو شرما کے پیلون دے چال کوٹ آلے او چراغ بجھ گئے اور کوہرام بپا ہو گیا اور ماتم دا صدا مرحبا کرسو بردہ جملہ جوانو جڑے ویلے چراغ روشر ہوئے مجلس ختم ہوئی لوگ آکھڑ مولا سجاد کوئی نہیں مولا سجاد نہیں نظر آ رہے جی اکا کھلیا تو امام اتھے آنو جتھے کوئی نہیں باندھا تو امام متھے تیترہ کیا دن میرے بابا دے ازادارو ہیک کے کر کے گزرو او میں سجاد تو اڑا شکریہ آج مجلس ختم ہوئے تو دروازے کھلو کوئی مسکر آ کے نہ گزرے متہ تو حسدہ پیوں میں کوئی خون رو کے آنکھوں تیرا بھلا ہوئے میرے بابا دے مجلس سے چاہوان او میں صدقے ہو جاوا او میں صدقے ہو جاوا او میں دارین قربان کر دیوا ازادارو باچا علی اکبر نو جدہ گھوڑے تے چڑھائے نا پھو پیاں ماما تھوڑا جے میرے بھائی آواز دے گئے میں تھا ہی اکمین کر لما واحد شہید نلی اکبر جس دے گھوڑے دی رقابج حسین نے ہتھائے توسا کوئی ایسا باپ ویکھی ہے جس پتر وستکار دا دروازہ کھولے ہوئے بولو بھائیو جتنا پیسہ آ جاوے جتنا رزق آ جاوے پیو تا پیو ہے نا او میں دارین قربان کرنا پتنی مظلوم دے دل دا کیڑا وڈا ورنمہ اکبر دی ماہوت سارے ہائے کر چھڑے آئے بھینہ دے ویدیاں حسین رکاب چھات پا سیدہ دے چاڑا بابا چڑا وینہ یہی سیدہ دے چاڑا آج سغرا ہو بھی برہبا برہبا اللہ راضی ہوئی اکبر آدھے بابا پیر کی میں پاوا تلے او ہاتھے جنو زہرا چکیاں پے پے پھا لیا سیرت ماتاں دا پرزا سیدہ دے اکبر نہیں آج نانا بان کے چانا روانا لے اکبر رکابچ پیر پایا او بھج دی آئیے جنو دوران دا والنا ہیا ہائی کر چھوڑا ہے جنو ساریاں تُو پہلے دو نکے نکے ہاتھ رکا بے چاہے ہولے ہولے آدھیے چاڑا میں مسلم دی دھی چڑا وینہ برہبا پرلا کرونا علی اکبر دا مسائبے بہدارین قربان کر سونے لگ دیو جوان علی اکبر بعد شادی مکان روانا لیا کوئی بی بی جڑی محمد سمند کی علی اکبر دے ہاتھ پہ چم دیئے میری زاکری داو کھوین ازادارو کربلاج کربلا بندی کہیں وے کھی شید سجاد کہیں وے کھی امام حسین کہیں وے کھی ابل فضل عباس پہلی وے ری کربلاج بھینہ دے سامنے عباس سمان مالا ہایا چاند کدم پیچھے اٹھن حد دائشارہ کارکاد نکبر گھوڑا ٹوڑ لے بتا میری کئی بھین نہ مر جاوے مات می جوانا اکبر واغا چایا شبیر کدم چایا اکبر گھوڑے نوے ایڈ ماریے حسین بھجنا شروع کی تا جائن دا سینہ ڈنک دا اکبر دا ماتم نکرے اکبر دا گھوڑے جو دوڑی ہے حسین مو دے بھار بھائی و دھا کے آدھے میں نو داڑی تا جمع تیرے بچڑے ہو اینہ سیدہ دے میرا کو آرہ مرحبا مرحبا جیو جوانو علی اکبر دے ماتمیو مرحبا او میں لکھوری آکھا روانا لے او میں دعا مگدہ میرا اللہ جتنے آئے بیٹھ نینا دے گھر عباد روین شیعہ این سننیے نینا دے گھر عباد روین تو آڑے ویڈے چیک نیک بندہ ہو سی جس دے نام تے پورے گھار دا نام ہو سی جوانو میں تو آڑی اس بختان لے کان دعا مگدہ اللہ شالہ او نہ رووے جدہ بختان لے رووے پورا ویڈہ رو دے روما نالیا جدہ شبیر جھنے آئے بختان لے غازی دھلوار چاہیے ماتمیو غازی دھلوار چاہ کے بھراد قدمات جھنے آئے تے غازی آتبان کے آدھے کیوں ٹور دے پتر دی آئیو کانڈوے دھائیں صدقہ ساڈ مار کے پتا رو بلا چاہ غازی آدھے میرا ٹور چاہ فزا او تیری وفات دارین قربان کرا میدان دے پاسے مسلہ دا پتا رو بچا چاہ ہاتھ بان کے گاد یاد ہے کوئی مہامل بھیج سبحان اللہ تھا کامنا نہیں بس موک گئی میری مجلس ازادار آلی اکبر دا گھوڑا میدانے چائے سونی جنگ بدہ کریں دا دور دور تائیں آواز آوے آ اللہ ہو اکبار روما نالیا ماں کیا اکبار جی میں لڑ دا بدہیں میں پانی پیتا ہوئی ہائے کار کرو مانا لے او مریبنے سا دا دائے علی دا پوترے جنہی لہنا کی میں لانیا دا کربلا چھ جیڑیاں خاردار جھاڑی این کسے گھنی جھاڑی دا کول بے جاؤ جیندے کھل اکبر دا گھوڑا لگے او اکبر نو سانگنا لہاوے پڑا اکبر دا لانا سونی جنگ ودا کریں دا ایک جھاڑی کول اکبر دا گھوڑا اللہ دا آرچ ویرو پیا جیڑوے لے حسین آکے تو جنگ ودا لڑ دا زینب دے خیمین واگ لگ گئی سیرت ماتم دا پورسا اکبر مڑی ہے حسین برچی ماری ہے برچی دا لگنا اکبر دو زین چھوٹ گئی ہے حسین دی کیڑی آلت اٹھ دے تے جھن دے ناؤ لکھے ترو رو کے آدھے کہیں ڈٹھا ہووے میرے اکبر نو مسجد یا کسا سیرت ماتم دا پورسا میں علم برامت کرواوا سیرت ماتم دا پورسا تائیں تا پیا دا ہکو گال کھا گئی ہے اوہ جوانو بڑھڑا پیوے اوہ دیڑا کڑیال جوانو ہانا لائی آندہ ہے تے بھین علمو کارکے آدھے جنا ملنے دیندے آیو اکبر نو در باد ویندے اوہ جیندہ مر پوے پتا رجوانے جیندے پتا ردی مو تتے خارج ہووے اوندی شادی دا سامانے شاد چکان لگا ملنے دا